بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اگرام قدر رمضان المبارک کا مہینہ روزہ سے متعلقہ کچھ سوالات کے جواب رہ رہے تھے ارادہ ہے کہ آج کی نشست میں ان سوالات کا جواب عرض کر دیا جائے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ قضا روزہ کے بدلے میں صرف ایک روزہ رکھنے کا حکم ہے لیکن کفارہ کی صورت میں ساٹھ مسکینوں کو جو کھانا کھلانے کا حکم ہے اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ ساٹھ مسکینوں کا ایک اچھا کھانا کھلانے کا حکم ہے یا پھر ایک وقت کے کھانے کا حساب لگا کر اتنی ہی رقم ساٹھ مسکینوں میں تقسیم کی جائے یا پھر کھانا کھلانے کا ہی حکم ہے مثلا پانچ روپے فی کس فی کھانے کے حساب سے ساٹھ مسکینوں میں رقم تقسیم کی جائے تو میرے بھائیس کے جواب یہ ہے جو شخص روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لئے روزہ توڑنے کا کفارہ دو مہینے کی مسلسل روزے رکھنا ہے اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے گا نمبر دو اگر چاند کے مہینی کے پہلے تاریخ سے روزے شروع کیے تھے تو چاند کے حساب سے دو مہینے کی روزے رکھے خواہ یہ مہینے انتیس انتیس کے ہوں یا تیس تیس کے ہوں لیکن اگر درمیان مہینے سے شروع کیے تو ساٹھ دن پوری کرنے ضروری ہیں نمبر تین جو شخص روزے رکھنے پر قادر نہ ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار کا غلہ یا اس کی قیمت ادا کرے نمبر چار اگر ایک رمضان کے روزے کئی دفعہ توڑے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا اور اگر الگ الگ رمضانوں کے روزے توڑے تو ہر روزے کے لیے مستقل کفارہ ادا کرنا ہوگا نمبر پانچ اگر میاں بیوی نے رمضان کے روزے کے درمیان صحبت کی تو دونوں پر الگ الگ کفارہ لازم ہوگا واللہ آلم بسوال